منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹولز کام سے نہیں روک سکتے عدم استحکام پھیلانے کی کوئی بھی کوشش ناقابل برداش ترقیر خوشحالی کے دشمنوں کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا سپاہ سالار کا دو چک پیغام کہا معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور محال ہے سب مل کر منفی قوتوں کو یکسر مسترد کر دیں نواز شریف دوبارہ پارٹی کی صدارت سنبھالیں نولک پنجاب کی درخواست سابق وزیراعظم کو دوبارہ پارٹی صدر بنانے کی قرار دات منظور آنا سناؤلہ کہتے ہیں نواز شریف دوبارہ پارٹی صدر ہوں گے مفاہمت کا ہو یا مضاہمت کا بیانیاں وہی رہے گا جو نواز شریف دیں گے وزیراعظم نے ٹریک این ٹریس سسٹم فراڈ کرا دے دیا تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم تین روز میں ریپورٹ طرف کابینت سے خطاب میں بولے معیشت کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ہوگا ملکی مفاد میں سخت فیصلے کرنا پڑیں گے کاربن ٹریڈیٹ خیبر پختنخواہ کا حق قبضہ قبول نہیں صوبے کی حقوق اور وسائل پر سمجھوتا نہیں ہوگا وزیراعظم نے کلائمٹ چینج کانسل کے اجلاس میں خطاب بقایاجات جلد ادا کرنے اور صوبے سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ صدقومت کا ٹیکس چوروں اور منشیات پروشوں کے گیر شکنجا مزید سخت کرنے کا فیصلہ سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیرے صدارت آلہ سطح کا اجلاس ٹیکس چوروں کی اکاؤنٹس منجمیت نام اخبارات میں شایع کرنے کا فیصلہ انتخابات میں مبینہ دھاندری کے خلاف پی ٹی آئی کا کئی شہروں میں احتجاج رہنماؤں کا پولیس پر گھروں میں چھاپوں کا الزام عمرہ یوں بولے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے گورن حسین نے باس صلاحیت نوجوانوں کے لیے روزگار سکیم شروع کر دی پینتیس کروڑ روپے مختص نوجوانوں کو ایک لاکھ سے ایک کروڑ تک کا بلا سود کرزہ ملے گا اور لاہور میں بادلوں کی گھنگرچ کئی علاقوں میں بارش موسم خوشکوار بھیکمہ موسمیات کے انتیس اپریل تک بکفے بکفے سے بارش کی پیش گئی